اسلام علیکم دوستو آپ سب کے لئے ایک بڑی بریکنیوز یہ ہے کہ پاکستان کرکن بوٹ کے چیئرمنٹ رمیز حسن راجہ نے پاکستان کا ایشیا کپ کے حوالے سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے انہوں نے ہنٹ کیا ہے یا انہوں نے کہا ہے ایک طرح سے کہ اگر بھارت پاکستان ایشیا کپ کھیلنے نہیں آتا ہے تو پاکستان بھارت نہیں جائے گا تیٹرنٹی ورلڈ کپ دو سارتائیس کھیلنے کے لئے اور پھر پاکستان بھی انڈیا کھیلنے کے لئے اگلے سال نہیں جائے گا اگر انڈیا پاکستان کے اندر ایشیا کپ کھیلنے کے لئے سال نہیں آتا ہے یہ بات تو رمیز راجہ نے کر دی ہے ابھی یہ چیز بھی نہیں بتا کہ کیا تب تک رمیز راجہ چیئرمنٹ آف پاکستان کرکٹ بورڈ ہوں گے نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو جو آپ بات کر رہے ہیں بات آپ کر رہے ہیں اگر یہاں پر پاکستان ورزز انڈیا ان پاکستان ان ایشیا کپ کیلنے کے لئے تو وہ جو ہے اس پہ ایشیا ریفرکٹ کاؤنٹسل انوال ہوتا ہے اور اس میں انکار ہو بھی سکتا ہے ایک دفعہ تو بھائی میں ڈرنیمنٹ انڈیا نے گوسٹ بھی کروایا تھا لیکن جو ٹی ٹونٹی اور یا کوئی بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے کوئی آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے اس میں سب کو آنا جانا پڑتا ہے تو انڈیا پاکستان کیا میں سٹوفی کھیلنے بھی آئے گا دو سار پچس میں اور پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے بھی جائے گا انڈیا میں بیان پاسی صرف کی جارہی ہے پوائنٹ سکورنگ کی جارہی ہے اور میرا یعنی ہے کہ رویز راجہ اور پاکستان جائیں گے اگلے سارے انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے اور اگلے سارے ایشیا کپ نہیں ہوگا اس پہ بری کانٹروورسی بھی ہوگی بات چیت بھی کی جائے گی اور آخری مومنٹ کے اوپر جی پاکستان جو ہے وہ انڈیا چلا جائے گا اور انڈیا دو سار پچس میں پھر پاکستان آ جائے گا یہ بات جو ہے وہ آپ میری لکھ کے رکھیں لیں چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر سکتے ہیں بیل کا ایکن پر اسکران دنہاں مطلب لیے گا پاکستان فرکیٹ ورڈ کے چینل کو بھی اسے دو را جائے گا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا اپنا رکھیں خیال take care goodbye and keep smiling bye bye